اسلام آباد پنجاب خیبر پختون خور سندھ کے مختلف شہروں میں موبائل فون ڈیٹا سروس متاثر اسلام آباد راولپنڈی میں چند مقامات پر موبائل فون پر ڈیٹا سروس بن موبائل فون سروس مکمل طور پر بحال لاہور کے داکلی اور خارجی راستوں کے اطراف موبائل فون سروس جزوی موتل کراجی میں بھی موبائل فون انٹرنیٹ سروس متاثر ڈی آئی خان، بنو، مہاورپور، کمالیا، ٹوبا ٹیک سنگھ سمیت مختلف شہروں میں انٹرنیٹ سروس متاثر شہروں کو ویڈیو اور آڈیو پیغام رسانی میں مشکلات پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کے اعلان کے پیش نظر اسلام آباد کی بیشترہ ہم شہرہیں مکمل طور پر بند سیری نگر ہائیوے اور اسلام آباد ائرپورٹ جانے والے راستے جزوی طور پر بحال پیشاور اسلام آباد موٹر وے ایم ون بھی کھول دی گئی اٹک، میاں والی، چکوال اور ٹیکسیلا سمیت اسلام آباد آنے والے تمام راستے سید خیبر پختون خار پنجاب کے درمیان زمینی رابطہ منقطع اٹک میں مختلف مقامات پر جی ٹی روڈ پر کرٹینرز رکھ کر بند کر دیا گیا موٹر وے ایم ٹو، ایم ٹری، ایم فور، ایم ایلیون اور ایم فورٹین مختلف مقامات پر بند کر دی گئی سبزیاں اور پھل لے جانے والی مالوردار گاڑیاں بھی مختلف مقامات پر پھس گئیں سبزیاں اور پھل خراب ہونے کا غلطہ آزاد کشمیر کو پنجاب سے ملانے والے تمام راستے بند کر دی گئے لاہور شہر کے داکلے اور خارجی راستے بھی سیر بسرڈے بھی دو روز پہلے ہی بند کروا دی گئے لاہور اور اسلام آباد میں میٹو بس سروس آج دوسرے روز بھی موطل ہے سوات سمیت ملک کے مختلف شہروں سے پی ٹی آئی کی کافلے اسلام آباد روانگی کے لیے تیار سوات کے میلہ گراؤن میں پی ٹی آئی کے کارکن جمع ہونا شروع کہتے ہیں تمام رکاوٹیں عبور کر کے پرامن طریقے سے اسلام آباد ضرور پہنچیں گے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے بھائی عمر امین گنڈاپور کی قیادر میں کافلہ سی پیک روڈ پر اسلام آباد کے لیے روانہ سیند بلوچستان اور پنجاب سے آنے والی کافلے بھی ساتھ روانہ ہوئے کافلے میں کانٹینرز ہٹانے کے لیے کرین بھی شامل تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف حکومت کا کریک ڈاؤن اسلام آباد پولیس نے تین سو سزائر پی ٹی آئی کارکن گرفتار کر لیے پولیس کی اسلام آباد میں گیسٹ ہاؤس اور ہاؤسٹلز کی بھی تلاشی آئی جے اسلام آباد کا کہنا ہے اسلام آباد میں دفعہ ایک سجاوال اس کے تحت احتجاجی ریلی نکالنے یا مجمعی کٹھا کرنے پر پابندی ہے خلاف ورزی پر سخت کاروائی ہوگی خانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج ہوں گے شہری کسی قسم کی انگام آرائی اور غیر قانونی عمل کا حصہ نہ بنے وزیر اطلاعات اطاولہ تارن نے کہا جو بھی احتجاج کے لیے اسلام آباد آئے گا پکڑا جائے گا اس کے خلاف پرچہ کٹے گا وزیر اعلہ ہاؤس پشاور کے اجراس میں آج کے احتجاج کی حکمت عملی فائنل کر لی گئی ذرائع کے مطابق فیصلہ کیا گیا کہ کارکنان، قائدین، ایمین ایس اور ایم پی ایس الگ الگ پہنچنے کی کوشش کریں گے بات چیت نہیں کی جائے گی بانی کی رہائی پر بھی احتجاج ختم ہوگا وائر لیس سمیں دیگر ضروری اشیاں ساتھ لے کر جانے کی اداعات کی گئی ہیں وزیر اعلہ کے پی علی امین گنڈاپور نے جیو نیو سے بات کرتے ہوئے کہا آج احتجاج ہوگا اور اسلام آباد جائیں گے کے پی سے احتجاج میں شامل تمام کافلوں کی قیادت وہ خود کریں گے بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور دیگر مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رہے گا اگر یہ لوگ مسلح جتھے اور لشکر لے کر آ رہے ہیں تو حکومت بھی اسی طرح ان کا مقابلہ کرے گی وفاقی وزیر خاجہ آصف کا اعلان جیو نیو سے گفتگو میں کہا یہ لوگ لاشوں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں وزیر اعلہ منصوبہ بندی کے حد تحت بندے مروانا چاہتے ہیں اس چیز کو حکومت کی کمزوری نہ سمجھا جائے فتنال خوالش پی ٹی آئی کے احتجاج میں دہشت گردی کر سکتی ہے نیکٹا نے خبردار کر دیا تریٹ الرٹ جاری کر دیا کہا فتنال خوالش کے دہشت گردوں کی افغانستان سے پاکستان میں داخلے کی اطلاعات ہیں فتنال خوالش کے دہشت گرد بڑے شہروں میں دہشت گردی کر سکتے ہیں نیکٹا نے چیف کمیشنر اسلام آباد اور صوبوں کے آئی جیز کو خط لکھ دیئے گلگت بلتستان اور آزاد جمعوں کشمید کے چیف سیکرٹری کو بھی مراسلہ بھیج دیا اسرائیلی فوج کے لیبنان کے مشرق علاقے میں فضائی حملے مدید چوبیس افراد شہید پینتالی زخمی حضب اللہ نے تلعبیب میں اسرائیلی فضائی اٹھے کو کرونز میں زائلوں سے نشانہ بنایا غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید تھی سکتے زیادہ فلسطینی شہید بامباری سے مسجد بھی شہید اسرائیلی حملوں سے ایک اسرائیلی اقتمالی بھی مارا گیا عالمی فوجداری عدلت کا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا گرفتاری کا وارنٹ جاری یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف کا کہنا ہے کہ تمام رکن ممالک آئی سی سی کے فیصلے پر عمل درامت کے پاورد ہیں اسرائیلی وزیراعظم فوج اور انٹیلیجنس ایجنسز میں ایک طرفات منظر عام پر آ گئے نیتن یاہو نے ویڈیو پیغام میں کہا فوج نے عام معلومات کی ان تک رسائی روکی انہیں اندھیرے میں نہیں رکھا جانا چاہیے تھا اسرائیلی وزیراعظم نے کہا یہ پہلی دفعہ نہیں کہ معلومات کی رسائی روکی گئی ہو دو دن پہلے نیتن یاہو کے قریبی ساتھی پر معلومات لیگ کرنے پر فردے جرمائد کی گئی تھی نیتن یاہو نے الزام لگایا کہ معلومات لیگ کیس کے ملزم کے ساتھ درشت گردوں جیسا سلوک کیا گیا ہے سعودی رب کے کئی علاقوں میں منگل تک گرد سمع کے ساتھ بارش کا الارڈ جاری مکہ ریجن میں شدید بارش شالہ باری تیز ہوائیں چلنے کا امکان مکہ ریجن سمع بعض علاقوں میں آج سکول بند رکھنے کا فیصلہ کل سے درجہ حرارت میں نمائیاں کمی ہوگی برفانی توفان برد برطانیہ سے ٹکرا گیا ستر میل فی گھنٹا کی رفتار سے ہوایں پرواز متاثر ہزاروں مقانات بجڈی سے محروم مختلف حادثات میں تین افراد حلاق ہو گئے ویکنڈ پر تین سو انتالیس فرینے منسوخ آج بھی ریل شیڈیول متاثر رہنے کا امکان ہے رکشہ بس ویگن میں سفر سے پاکستانیوں کی اکثریت مانوس آٹھ فیصد نے رکشوں اناسی فیصد نے بسوں اور ویگن میں سفر کرنے کا بتایا البتہ اٹھارہ فیصد نے رکشوں اور سترہ فیصد نے بسوں ویگن میں بلکل سفر نہ کرنے کا کہا گیلپ پاکستان کے سروے میں انکشاف اس سوال پر کہ ٹرین میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا سنتالیس فیصد پاکستانیوں نے اس بات پر جواب دیا لیکن سنتالیس فیصد نے کہا کہ انہوں نے کبھی ٹرین کا سفر نہیں کیا بلا علاقوں میں استعمال ہونے والی کیبل کار یا ڈولی لفٹ استعمال کرنے کا سودہ فیصد پاکستانیوں نے کہا جبکہ 73 فیصد پاکستانیوں نے انکار کیا کہا اب تک ڈولی لفٹ استعمال کرنے کا اتفاق نہیں ہوا منگل کو آئی سی سی کے ہنگامی بورڈ میٹنگ شیڈیول نہیں آئی سی سی ذرائع نے بھارتی میڈیا کے خبروں کی تردید کر دی کہا چیمپین سرافک کے شیڈیول ہائیبرٹ موڈل اور بھارتی انکار کے معاملات پر کوئی میٹنگ اب تک تیہ نہیں بھارتی میڈیا نے کچھ روز پہلے 26 نومبر کو آئی سی سی کے ہنگامی بورڈ میٹنگ کے خبر نشر کی تھی پی سی بھی پہلے ہی ایسی کسی میٹنگ سے لاعلمی ظاہر کر چکا تھا اور پاکستان اور زمباوی کے درمیان تین ونڈے میچز پر مشتمل سیریز کا آغاز آت سے ہوگا میچ پاکستانی وقت کے مطابق تو پہر ساڑھے بارہ بجے شروع ہوگا سیریز کے تمام میچ جیو سوپر سے براہ راست نشر کیے جائیں گے